دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم انڈین نیوی کے فیوچر کے بارے بات کرنے والے ہیں آج کیسی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے پروجیکٹس کے بارے بات کریں گے جو کہ انڈین نیوی میں بہت جلد شامل ہونے والے ہیں تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہماری نیوی کی فیوچر سمبرنز لیڈ کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اریہنٹ کلاس سمبرنز کے بارے میں جو کی ہماری دیش کی نیوی میں شامل ہو رہی ہیں ابھی تک ہماری نیوی میں آئینس اریہنٹ سمبرنز شامل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی چار اور ایسی سمبرنز بنائی جا رہی ہیں اریہنٹ کلاس ہماری دیش کی ایک نیوکل پاورڈ بریسٹک مسائل سمبرنگ ہے جیسے کہ انڈین ایوی کے لیے بنیا گیا ہے اسے نبے ہزار کروڑ کے اڈوانس ٹیکنالوجی ویسل پروجیکٹ کے طور پر بنیا گیا ہے اس میں ہمارے دیش نے نیوکل پاورڈ سمبرنگز کو ڈیزائن اور بلڈ کیا ہے یہ ہمارے دیش کے سٹیٹسک سٹرائک نیوکل سمبرنگز ہیں اس کلاس کی آئینس اریہنٹ پہلی شپ تھی جو کہ 2009 میں پہلی بار لانچ کی گئی تھی اس کے بہت سارے سی ٹرائلز ہوئے جس کے بعد یہ 2016 میں کمیشن کر لی گئی یہ سمبرنگز 111 میٹر لمبی ہیں جانے کہ 364 فیٹ لمبی ہیں اور ان کا جو بیم ہے وہ 11 میٹر کا ہے اور ان کا جو ڈراؤٹ ہے وہ 15 میٹر کا ہے یہ 6000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ واری سمبرنگز ہیں اس میں 95 لوگوں کا کرو ہوتا ہے جس میں ایک آفیسرز اور سیلر شامل ہیں ان سمبرنگز کو ایک سنگل سیم بلیڈ پروپیلر پروپیل کرتا ہے جسے کی ایک 83 میگا وارٹ کا پریشرائز وارٹر ریاکٹر پاور کرتا ہے یہ سرفیس کی اوپر 12 to 15 نوٹ کی سپیڈ اچیو کر سکتی ہے اور یہ پانی کے اندر 24 نوٹ کی سپیڈ کو اچیو کر سکتی ہے یہ 12 K15 ساگاری کا مسائل کو کیری کر سکتی ہے جن کی رینج 750 کلومیٹر ہے اس میں 4 لانچ ٹیوبز ہیں اس کے ساتھ ہی یہ 4 K4 مسائلز کو کیری کر سکتی ہیں جن کی رینج 3500 کلومیٹر ہے اس سیریز کی جو تیسری اور چوتھی سمرین بنائی جائیں گی وہ پہلی دو سمرینز سے بڑی ہوگی وہ 7000 ٹن کی ایک بڑی کنفیگریشن والی سمرینز ہوگی جو کی 24 K15 ساگاری کا مسائلز جا 8 K4 مسائلز کو کیری کر پائیں گی اس سے پہلے ہماری نیوی آئینس چکرہ نیوکر پاورڈ سمرین کا استعمال کر رہی ہے جو کی ایک اکولا کلاس سمرین ہے جسے کی رشیا سے لیز پر لیا گیا ہے اس سمرین کے اوپر ہی ہماری انڈیا نیوی ٹرین کر رہی ہے آئینس اری ہنٹ ہماری نیوی میں شامل ہو چکی ہے اور جو آئینس اری گھات جو اس سیریز کی دوسری سمرین ہے وہ 6000 ٹن کی ایک اور سمرین ہے جو کی اس سال کے ان تک کمیشن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی دو اور شفز بنائی جا رہی ہیں جو کی 7000 ٹن کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی نیوز بھی تھی کہ ہماری انڈین گورنمنٹ نے اسی سیریز کی ایک اور سمرین کو بنانے کا پلان کیا ہے ان سمرینز کے بعد ہماری نیوی کو اس 5 کلاس سمرینز ملیں گی جو کی آئینس اری ہنٹ کلاس سمرینز سے دگنی زیادہ بھاری ہوگی اور اس سے دگنی ڈسپلیسمنٹ والی ہوگی ان سمرینز کا کوڈ نیم اس 5 رکھا گیا ہے یہ ہمارے دیش کی نیکس جنریشن نیوکلر پاورڈ بریسٹک مسائل سمرینز ہوں گی اس 5 کلاس کی سمرینز کا وزن تیرہ ہزار پانسو ٹن ہوگا اس سیریز کی جو سمرینز ہوں گی وہ 12 یا 16 K6 سمرین لانچڈ بریسٹک مسائلز کو کیری کر پائیں گی یہ K6 سمرین لانچڈ بریسٹک مسائلز انٹر کانٹینینٹل بریسٹک مسائلز ہوں گی جو کی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹیبل ری انٹری وحیکلز کو بھی کیری کر پائیں گی جانے کی یہ ایم آئی آر وی کیویبیلٹی والی بھی ہوں گی جس میں ایک ہی مسائل ایک سے زیادہ نیوکلر وارہیڈ کو کیری کر سکتے ہیں جو کی الگ الگ ڈیریکشن اور الگ الگ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ نے ایک اسیسمنٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ پتہ جلا تھا کہ ابھی تک جو ہم نے آئینس آریہنٹ کلاس سمبرینز بنائی ہیں ان کا جو پیلوڈ کپیسٹی ہے وہ کم ہے اور ان کا جو ریاکٹر ہے وہ بھی کم پاورفل ہے اس لیے ایک نئی کلاس کی سمبرینز پلان کی گئی ہیں جو کی دوزر اکیس میں ہماری نیوی میں شامل ہونی تھی لیکن انہوں نے ڈیلے کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری نیوی کو نیوکل پاورڈ اٹیک سمبرینز بھی ملنے والی ہیں ہماری گورنمنٹ آف انڈیا نے سکس نئی نیوکل پاورڈ اٹیک سمبرینز کو پلان کیا ہے ان کی کنسٹرکشن کو 2015 میں اپروف کر دیا گیا تھا اسے ہماری نیوی کا ڈیریکٹرٹ آف نیویڈ ڈیزائن ڈیزائن کر رہا ہے اور اسے بھی شاکہ پٹنم کے شپی آرڈ میں بنایا جائے گا ابھی تک ہماری نیوی رشیان سمبرینز کو ہی لیز پر لے کر اوپریٹ کرتی رہی ہے ایسی خبر آئی تھی کہ جب ایک چائنیز سمبرین ہماری انڈین اوشن ریجن میں آئی تھی تب ہماری گورنمنٹ نے ایسا فیسا لیا تھا کہ ہم ایک ایسی سمبرین کو بنائیں گے جو کہ چائنیز سمبرینز کو ہنٹ کر سکے اس لئے ہماری نیوکل پاورڈ اٹیک سمبرینز بنائی جا رہی ہیں جو کہ دوسری سمبرینز کو بھی ہنٹ کر پائیں گی اور دوسری شپس کے اوپر بھی اٹیک کر پائیں گی یہ ایک شوٹا پریشرائزڈ وارٹ ریاکٹر کیری کریں گی جسے کی بھابہ آٹومک ریسل سینٹر نے بنایا ہے جو ان سمبرینز میں ریاکٹر لگایا جائے گا وہ 83 میگا وارٹ سے زیادہ بڑا ہوگا ایسی خبریں آئیں تھی کہ یہ جو نیا ریاکٹر ہوگا یہ 100 میگا وارٹ سے زیادہ کپیسٹی والا ہوگا 2019 میں ایسی ریپورٹ آئی تھی کہ 100 کروڑ روپے اس پریجیکٹ کے انیشل فیس کے لیے ایلوکیٹ کر دیا گئے ہیں اور جو اس کی ڈیویلمنٹ اور ڈیزائن کا کام ہے وہ 2025 تک چلتا رہے گا ان شپس کے لیے ایک نیا حل مٹیریل بنائے گیا ہے جس سے یہ سمبرین جیادہ ڈنگائی تک جا پائے گی یہ اریہنٹ کلاس سمبرینز سے جیادہ نیچے جا پائے گی ان سمبرینز کا ایک شوٹا موڈل پہلے بنایا جائے گا جسے کی پہلے ٹیس کیا جائے گا اس پورے سمبرین پرجائٹ کی کاسٹ ایک لاکھ کروڑ روپے ایسٹیمیٹ کی گئی ہے 2020 میں ایسی ریپورٹ آئی تھی کہ ان سمبرینز کے لیے ایک شروعاتی ڈیزائن فیس کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری نیوی کو ایک رشیان اکولا کلاس سمبرین بھی لیس پر ملنے والی ہے ہماری نیوی نے ایک رشیان اکولا کلاس نیوکلیٹ پاورڈ اٹیک سمبرین کو لیس پر لیا ہے اسے سب سے پہلی بار سوویت نیوی نے 1986 میں ڈیپلائی کیا تھا ان سمبرینز کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ ان سمبرینز کو ڈیٹیکٹ کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے یہ 12,770 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ والی سمبرینز ہیں ان سمبرینز کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو نئی اٹیک سمبرینز بنا رہے ہیں ان کے لیے جو ہمارے نیوی کے سیلرز ہیں ان کو اس سمبرینز کے اوپر ٹرین کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری نیوی کنمیشنل سمبرینز کو بھی خرید رہی ہے ہماری دیش نے کلوری کلاس کی سمبرینز کو خریدا ہے جو کی ایک سکورپن کلاس فرنج سمبرین ہے یہ ایک اٹیک سمبرین ہے جسے کی ہمارے دیش نے فرانس سے خریدا ہے ہمیں تقریباً 6 اٹیک سمبرینز فرانس سے خریدی ہیں یہ اٹھارہ سو ٹن کی ڈسپلیسمنٹ والی سمبرینز ہیں ان میں سے دو سمبرینز ابھی ایکٹیو ہیں اور دو سمبرینز ٹرائل سے گزر رہی ہیں اور دو سمبرینز کو ابھی بنایا جا رہا ہے ان سمبرینز کو فرانس کے نیویل ڈیزائن اینڈ اینڈی کمپنی ڈی سی این ایس نے بنایا ہے اور اسے مومبائی کے مازاگون ڈاک لیمٹیڈ نے منفیکچر کیا ہے ان سمبرینز کے بارے میں ایک کانٹروورسی ہوئی تھی جس میں ان سمبرینز کا جو کروشیل ڈیٹا تھا وہ لیک ہو گیا تھا جس کے کارنے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کلاس کی سمبرینز کو فیوچر میں نہ خریدیں اس کے ساتھ ہی ہماری نیوی نے پروجیکٹ سیمٹی فائیو آئی کلاس سمبرینز کو پلان کیا ہے یہ سمبرین پروجیکٹ پروجیکٹ سیمٹی فائیو کلوری کلاس سمبرین پروجیکٹ کا ایک فالو آن پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں ہماری نیوی سکس ڈیزر الیکٹرک سمبرینز کو خریدے گی یہ اڈوانس ایر انڈیپینڈٹ پرپلکشن سسٹم کا استعمال کریں گی جس کی مدد سے یہ سمبرینز بہت لمبے سمئے تک پانی کے اندر رہ سکیں گی اور ان کی آپریشنل رینج بھی زیادہ بڑی ہو جائے گی ان سب بھی سمبرینز کو ہماری دیش کے شپی آرز میں بنایا جائے گا اس سمبرین پروجیکٹ کے لیے بھی بہت سائے دیشوں نے ریکویسٹ فور انفرمیشن کو ریسپانڈ کیا ہے جس میں رشیہ بھی شامل ہیں فرانس بھی شامل ہیں اور جرمنی جیسے دیش بھی شامل ہیں ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے لیے کون سی سمبرین کو چنا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی حال ہی میں ایک ایسی بھی ریپورٹ آئی تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پروجیکٹ 75 آئی کلاس سمبرینز ہیں وہ ہمارا دیش خود ہی شائد ڈیویلپ کر لے ایسے سجیشنز انٹرنیٹ پر دیکھنے کو ملے تھے جس میں ایسا سجیشٹ کیا گیا تھا کہ جیسے کی ہم نے اریہنٹ کلاس سمبرینز کو ڈیویلپ کیا ہے ویسے ہی ہم ویسے ہی ڈیزائن کو لے کر کچھ ایسی سمبرینز ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو کی ہمارے دیش کی ایک انڈینیس سمبرینز ہو اور جیسے کی ہم ہم رشیہ سے بہت ساری کلو کلاس سمبرینز کو اپریٹ کر رہے ہیں تو ہم اس سمبرینز کی ڈیزائن کو لے کر بھی ایک انڈینیس اٹیک سمبرین ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو کی ایک ایر انڈیپینڈڈ پرپلچن سسٹم کے ساتھ آئے اس کے ساتھ ہی ہماری نیوی نے دو سویمر ڈیلیوری وحقل جانے کی شوٹی سمبرینز کو بھی پلان کیا ہے ایسی خبر ہے کہ ہمارا دیش دو ایسی سمبرینز کو بنائیں گا یہ 150 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ والی سمبرینز ہوں گی ایسی خبر تھی کہ ہندوستان شپیارڈ لیمٹڈ ایسی دو شوٹی سمبرینز بنائیں گا جو کی دو ہزار کروڑ کی کاؤس پر آئیں گی ان سمبرینز کو مارکوس استعمال کریں گے جو کی ہماری انڈین نیوی کی سپیشل فورسز ہیں ایسی پہلے بھی خبر آئی تھی کہ پاکستان کی نیوی بھی ایسی چھوٹی سمبرینز کو اپریٹ کر رہی ہے جسے کہ وہ ہمارے دیش کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم انڈین نیوی کی فیوچر سمبرینز کے بارے میں ہم بات کریں گے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم انڈین نیوی کی اور زیادہ فیوچر وارشپس کے بارے میں بات کریں گے تو چلی آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روح لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچن جس ویڈیو جائے ہندو بند ماتر